یہ سمسی کے عظیم اور اس کے بابرکت اور اس کے پوچھتر نام میں آپ سب کو اسلام آپ سب خوش ہیں جی سب خوش ہیں آئیے زندہ خدا کے لیے زوردار تعلیم بجائیں گے حالیلویہ حالیلویہ اور خداون کی حمد اس کی تعریف اور اس کی جائے جائے کار کرتے ہیں آج سب جس نے ہمیں یہ فضل بکشا کہ ہم اس کی پاک حضوری میں سب جمع ہوں اور اس کے قدوس نام کو مبارک کہہ سکیں آمین آمین آئیے آج کلام مقدس میں سے بڑی خوبصورت باتیں تھوڑے وقت میں ہم سیکھیں گے تو آئیے زندہ میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیے یوہنہ کی مارفہ لکھی گئی یسو مسیح کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت کلام مقدس میں سے ہم پڑیں گے کلام مقدس میں اس طرح سے مرکوم ہے یوہنہ اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی پھر سنیئے کلام میں لکھا ہے اس میں میرے ساتھ زیادہ اگر بولیں تو زیادہ اچھا رہے گا اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی آمین آج ہم بات کرنے والے ہیں نور کے تعلق سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا ذکر بھی اس آیت میں ہمیں ملتا ہے اس سے پہلے کہ ہم زندگی پر بات کریں ہم شروع کریں گے نور سے کہ نور حقیقت میں ہے کیا اور ہماری زندگیوں میں نور کی کس حد تک ہمیں ضرورت ہے یاد رکھئے نور کی مختلف اقسام ہے نمبر ایک حقیقی نور سنیے نمبر ایک کیا حقیقی نور جو حقیقت میں نور ہے نمبر دو فانی نور اور نمبر تین آرزی نور یہ تین طرح کے نور ہیں جن پر آج ہم بات کرنے والے ہیں نمبر ایک کونسا حقیقی نور نمبر دو فانی نور اور نمبر تین آرزی نور حقیقی نور پر بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ فانی نور جو ہے یا آرزی نور جو ہے اس پر بات کی جائے کہ یہ فانی نور کونسا ہے یہ آرزی نور کونسا ہے فانی نور اس نور کو کہتے ہیں جو فنا ہو جائے گا فانی نور کسے کہا گیا ہے ایسا نور جو فنا ہو جائے گا آرزی نور ایسے نور کو کہا گیا ہے جو ختم ہو جائے گا جو تھوڑے ٹائم کے لیے ہے اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آرزی نور لیکن حقیقی نور کونسا ہے ایسا نور جب فانی نور فنا ہو جائے حقیقی نور ختم ہو جائے لیکن ایک نور قائم رہے اس نور کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقی نور ہے اور اس نور کا نام یسو مسیح ہے اس نور کے لیے میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیاں بجائیے حقیقی نور جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے گا بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے بائبل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا سنیے ذرا فانی نور کی بات کرنے لگا ہوں فانی نور کے لیے یہ سورج یہ چاند یہ ستارے سنیے بائبل مقدس میں کہا گیا ہے ایک وقت آئے گا چاند اپنی روشنی دینا بند کر دے گا سورج اپنی روشنی بند کر دے گا یہ فنا ہو جائیں گے یہ باقی نہ رہیں گے یہ آرزی طور پر ہیں یہ ختم ہو جائیں گے لیکن ایک نور قائم رہے گا جو کوئی اور نہیں ہے خداون کا کلام ہے جس کے لیے کہا گیا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی اور وہ نور کونسا ہے یسو مسیح جو حقیقی نور ہے ہیلیلویہ اور جب یسو مسیح حقیقی نور ہے تو کلامیم قدس میں تو خدا باپ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ نوروں کا باپ ہے کیا کہا گیا ہے نوروں کا کس کو کہا گیا ہے خدا کو کیا کہا گیا ہے وہ کیا ہے نوروں کا چرچ میرے ساتھ رہیے نوروں کا باپ اگر وہ نوروں کا باپ ہے خدا باپ کی بات کر رہا ہوں تو یسو مسیح نے کہا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں یسو مسیح نے کیا کہا میں باپ میں سے نکلا ہوں اگر باپ نور ہے اگر وہ نوروں کا باپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو باپ میں سے نکلا ہے کیا وہ تاریخ ہوگا یا وہ بھی نور ہوگا یقیناً وہ نور ہوگا اس لیے باپ کیا ہے نوروں کا باپ یسو مسیح حقیقی نور کیونکہ وہ کہاں سے نکلا ہے باپ میں سے اور پھر مسیح نے کہا تم دنیا کے کیا ہو تم دنیا کے کیا ہو اونچی باز میں تم دنیا کے کیا ہو ہم اس لیے نور ہیں کہ باپ نوروں کا باپ یسو مسیح جو باپ میں سے نکلا وہ حقیقی نور اور یسو مسیح کے ماننے والے یسو کی پرستش کرنے والے یسو کی پوجہ کرنے والے یسو پر امار رکھنے والے ان کے لیے یسو مسیح نے خود کہا کہ تم دنیا کے نور ہو کیونکہ تمہارا تلق تاریکی سے نہیں بلکہ یسو مسیح کے ساتھ ہے اس لیے تم اور کوئی نہیں بلکہ نوروں کے باپ کے ماننے والے حقیقی نور یسو مسیح جو اس کا بیٹا ہے اور پھر تم اس کی پرستش کرنے والے اس لیے تمہیں کہا گیا ہے کہ تم کیا ہو دنیا کے تم کیا ہو دنیا کے تم دنیا کے نور ہو اور اگر ہم آگے بڑھیں تو اسی آیت یا اسی باب میں سے آگے بڑھتے چلے تو اسی باب کی یہ ہونا اس کا پہلا باب اور اس کی باروی آیت ہمیں کیوں نور کہا گیا ہے ہمیں کیوں نور کہا گیا ہے اپنی بائی بی مقدس کو کھولیے باروی آیت کو ذرا میرے ساتھ دیکھئے اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں چاہتے ہیں کہ ذرا باروی آیت پر بھی غور کریں باروی آیت میں لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا کسے نور کو کسے میں پائی جان نور دی گل نہیں کر رہا ایتھے کو پائی نور بیٹھا ہے تو آپ ہی اندر خوش اندازہ لے ابھی میری گل ہو رہی جائے کہ میں نے سارے قبول کرو نہ 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 میں حقیقی نور کی بات کر رہا ہوں اے پائی جان نور بھی ایک دن ختم ہو جائے گا جتنوں نے اسے قبول کیا جتنوں نے کیا کیا اسے قبول کیا یعنی یہ شمشی کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا کیا دیا حق بخشا میں نے ایسے نہیں کہا یا کلامیم قدس میں ایسے بیان نہیں کیا گیا کہ تم دنیا کے نور ہو دنیا کا نور وہی کہلائے گا جس نے کیا کیا ہے حقیقی نور کو قبول کیا ہے جس نے حقیقی نور کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے تحریکی اس کی زندگی میں ٹھیر نہیں سکتی اس لیے تو کلام میں یہ کہا گیا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند کس کے فرزند وہ جو نوروں کا وہ جو نوروں کا وہ جو نوروں کا تو جو اگر وہ نوروں کا باپ ہے تو اس سے تلق رکھنے والے تحریک نہیں رہیں گے بلکہ جو جو اس چراغ کے ساتھ جلتا جائے گا وہ جلتا جائے گا جو جو اس کے قریب ہوتا جائے گا وہ روشن ہوتا جائے گا اس لیے آپ کو کہا گیا کہ تم دنیا کے نور ہو کیونکہ آپ کا تلق کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ نوروں کے باپ کے ساتھ ہے ہیلیلویہ بائبل مقدس میں ہمیں کئی ایسے کریکٹرز ملتے ہیں ان میں سے ایک کو یہاں پر لے کر میں آگے بھڑھوں گا کچھ لوگ تاریکی کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ تاریکی میں رہ کر اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں توجہ دیجئے پلیز کچھ لوگ کیا کرتے ہیں تاریکی میں رہنا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ تاریکی میں رہ کر اپنی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں یاد رکھئے تاریکی موت کا نام ہے سننے اس بات کو تاریکی کیا ہے موت کا نام اور زندہ لوگ تاریکی میں نہیں رہتے زندہ لوگ تاریکی میں نہیں رہتے کبھی کسی کی قبر کے اندر اوپر تو کوئی لگا دے کبھی بلب لگایا دیکھا کبھی لگایا بلب کسی کی قبر کے اندر اتے تھے آج کل کچھ لائی پھیر دینے کبراں دے کبر کے اندر بلب لگا دیکھا اس کے اندر ہے کیا تاریکی اندھیرہ زندہ لوگ تاریکی میں نہیں رہتے بلکہ روشنی میں رہتے کہاں پر رہتے ہیں روشنی میں رہتے زندہ شخص کوئی بھی ہے وہ دس دن تاریکی میں رہ سکتا ہے کمرہ بند کر دیں تیس دن رہ جائے گا ایک ماہ رہ جائے گا اس کے بعد وہ تاریکی میں نہیں رہ سکتا اس کی کوشش ہوگی کسی نہ کسی طرح سے اس کا روشنی مل جائے وہ تاریکی میں رہ کر اپنے سانس کو گھٹتا ہوا محسوس کرے گا وہ اپنی موت کو وہاں پر دیکھے گا اس لیے وہ روشنی کو دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ روشنی میں کیا ہے زندگی ہے نور کے اندر کیا ہے زندگی ہے جو تاریکی میں رہتے ہیں وہ یاد رکھیں وہ زندہ نہیں ہوتے کبھی مردے نے اندر سے واس دی ہو میرے بانی کرو ایتھے بلب لگا دو کبھی کسی مردے نے کہا ہے اندر نیرا بڑا ہے اندر کیا لگا دیں بلب لگا دیں لیکن جو زندہ ہیں آپ زندہ ہیں آپ کے کمرے کے اندر تھوڑی دیر کیلئے تاریکی ہو آپ کا دم گھٹنا شروع ہو جائے گا آپ کا دم گھٹنا شروع ہو جائے گا آپ دوسروں کو واس دیں گے یہاں پہ بلب لگا دیں یہاں پہ روشنی کر دیں اگر لائٹ نہیں ہے تو یو پی ایس کا انتظام کر دیں اگر وہ نہیں ہے تو کینڈل کا انتظام کر دیں اگر کینڈل نہیں ہے تو دروازہ ہی کھول دیں تاکہ تھوڑا بہت نور تاکہ تھوڑی بہت روشنی جو ہے یہ اندر آسکے اور مجھے زندگی کی امید زندگی کی کرن نظرائی یاد رکھئے روشنی میں زندگی ہے اور یہ کلام جو ہے خدا کا نور ہے یہ کچھ اور نہیں بلکہ ہم کے لئے سب کے لئے زندگی ہے اس لئے خدا کے کلام کو کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے نور یسیو مسیح کیا ہے ابتدا میں کلام تھا واپس اگر اسی باب کی پہلی آیت پر آ جائیں تو ابتدا میں کلام اور کلام خدا کے اور کلام خدا یہی ابتدا میں خدا کے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی اس میں زندگی تھی اس میں کیا تھا زندگی تھی بعض لوگ تاریکی کے کاموں میں چلنا اور تاریکی کے کام کرنا پسند کرتے ہیں بائبل مقدس میں ایک ایسا کریکٹر ایمال کی کتاب اس کا آٹھوان باب ایمال کی کتاب اس کا آٹھوان باب اگر ہم کھولیں تو ہمیں پتا چلے گا توجہ دیجئے پتا چلے گا یہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام سول ہے ایک شخص ہے جس کا نام ایک شخص ہے جس کا نام سول ہے اور وہ تاریکی کے کاموں کے اندر خوشی محسوس کرتا کلام میں لکھا یہ کلیشیوں کو برباد کرتا یہ کلیشیوں کو توڑتا یہ امانداروں کو قتل کرتا یہ امانداروں کو قید خانہ میں ڈالتا یہ تاریکی کے کاموں کے اندر کیا کرتا خوشی محسوس کرتا یہ چرچس کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا یہ کلیشیوں کو توڑنے میں خوشی محسوس کرتا لیکن نام باب کے اندر ہمیں کچھ اور دکھائی دیتا ہے نام باب کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے توجہ دیجئے نام باب کے اندر ہمیں پتا چلتا ہے ایک دن پھر وہ طریقی کے کام کرنے کے لیے بھڑ رہا تھا دمشق کی راہ پر چل رہا تھا کلیشیوں کو برباد کرنے کے لیے امانداروں کو گرفتار کرنے کے لیے مسیح کا پرچار کرنے والوں کو قید خانہ میں ڈالنے کے لیے لینے جا رہا تھا طریقی کے کاموں میں بڑھتا جا رہا ہے لیکن یاد رکھئے زیادہ دیر تک طریقی میں نہیں رہ پایا جب دمشق کی راہ پر تھا تو کلام میں لکھا ہے اس پر بڑا نور چمکا ہے کلام میں لکھا ہے اس پر کیا چمکا ہے نور چمکا ہے اور نور چمکنے کے بعد کچھ خاص ہوا سنیے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی کچھ دنوں کے لیے وہ دیکھ نہیں سکا آنکھوں پر چھل کے آگئے ہیں ہم تو بات کر رہے ہیں کہ طریقی کے کاموں کی یہاں پر ایک طرح بات کر رہے ہیں نور کی کہ نور زندگی دیتا ہے نور میں چلنے والا جو ہے اسے زندگی ملتی لیکن یہاں پر یہ کیسا نور چمکا ہے کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی یہ کیسا نور چمکا ہے کہ آنکھوں پر چھل کے آگئے یہ کیسا نور چمکا ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا یاد رکھئے اس نور نے ایک بڑا فرق پیدا کر دیا ہے اور وہ نور جب چمکا ہے ظاہری طور پر تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں ظاہری طور پر تو آنکھوں پر چھل کے آگئے ہیں ظاہری طور پر تو وہ آگے تاریکی کے راہ پر چل نہیں سکتا ظاہری طور پر وہ آگے بھڑ نہیں سکتا وہ روک دیا گیا ہے وہ نور چمکا ہے جس نے اس کی راہ کو تبدیل کر دیا ہے وہ نور چمکا جس نے برائی کے راستے پر چلنے سے اسے روک دیا ہے جو آنکھیں تاریکی کے کاموں کو پسند کرتی تھی جو آنکھیں تاریکی کے کاموں کو لائک کرتی تھی جو آنکھیں تاریکی کے کاموں کو دیکھنا اور ان میں رہنا پسند کرتی تھی نور چمکنے کے ساتھ وہ آنکھیں بند ہوئی ہیں لیکن اندر کی آنکھیں کھل گئی ہیں اندر روشن ہو گیا ہے اور وہ یسو کو جان گیا ہے وہی پہلے سول تھا اور کلیشیوں کو مارتا امانداروں کو مانتا چرچز کو توڑتا چرچز کو برباد کرتا وہی جب اندر کی آنکھیں کھلی ہیں نور چمکا ہے تو وہ یسو 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 کرتا پھرتا ہے نور کی بات کرتا ہے یسو کا پیغام دیتا ہے یسو کی باتیں کرتا ہے آپ تاریکی کے کام نہیں رہے تاریکی کے کام تاریکی کے کام ختم ہو گئے کیونکہ تاریکی میں کھلنے والی آنکھیں جو تھی وہ بند ہو گئے ہم تو کہتے ہیں یہ کیسا ماجرہ ہوئے یہ کیسا ماجرہ ہے کہ نور چمکا ہے نور چمکنے سے لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں لیکن یہاں پر تو آنکھیں بند ہو گئی ہیں آنکھیں کھلی ہیں لیکن ان آنکھوں کے اوپر وہ جو اسے کلیشیوں کو مارنے والا جنون تھا ان آنکھوں پر کلیشیوں کو برباد کرنے والا جنون جو چھایا ہوا تھا نور چمکنے سے وہ چھل کے وہ دیکھنے والا پان جو تھا وہ ختم ہو گیا لیکن اندر سے اندر کی آنکھیں من کی آنکھیں باطن روشن ہو گیا سول سول نہ رہا بلکہ پالوس بنا اور پالوس بننے کے بعد کئی بار اس نے کئی بار اس نے کوڑے کھائے کئی بار وہ کوڑے کھاتا رہا کئی بار وہ اس کو جمروں کی خال کے اندر سلائی کر کے پھینک دیا جاتا ادم ہویا کر دیا جاتا کئی بار اسے مارنے کا پلان کیا گیا لیکن مرتے مرتے دم تا کبھی اس کی زبان پر ایک انام تھا کیونکہ اب وہ سہل نہیں بلکہ پالوس تھا پہلے کلیشیوں کو برباد کرنا اب کلیشیوں کو بلٹ کرنا پہلے چرچز کو توڑنا بعد میں چرچز بنانا پہلے امانداروں کو گرفتار کرنا اب امانداروں کو قید خانوں سے نکالنے کے لیے دعائیں کرنا ان کے لیے پلان کرنا کیونکہ اب وہ سہل نہیں بلکہ پالوس تھا اور وہ نور جو اس پر چمکا اس نے اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہیلیلویہ یاد رکھئے ان باتوں کو کہ جب خدا کا حقیقی نور چمکتا ہے تو وہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے کیا کرتا ہے تبدیلی پیدا کرتا ہے اگر ہم اس روشنی کی باحت کریں جو اس پر چمکی تھی تو اگر ہم روشنی کے لیے تھوڑا سا ایکس پر میں نور سے ہٹ کر رہا ہے تو نور لیکن اس کے لیے لفظ تبدیل ہوئے ہیں اگر روشنی کی طرف آئیں نور کی طرف آئیں تو آپ میں سے کون ہے جو نور کو یا روشنی کو پسند نہیں کرتا کو آپ میں سے ہے کو ہے آپ میں سے جو روشنی کو پسند نہیں کرتا سب پسند کرتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھائیے سب پسند کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ جو نوروں کا باپ ہے وہ بھی روشنی کو پسند کرتا ہے کتنوں کو پتا ہے نوروں کا باپ کیا کرتا ہے روشنی کو پسند کرتا ہے پدائش اس کا پہلا باپ بائبل مقدس کی پہلی کتاب اس کا پہلا باپ اور اس کی تیسری آیت کو کوئی بھی ذرا اونچی واز میں پڑے تیسری آیت پہلی دو آیتوں میں کچھ اور ہوا ہے اونچی واز میں کوئی بھی پڑ دے ذرا جلدی سے جس نے نکال لیا وہ ذرا پڑے پدائش اس کا پہلا باپ اور اس کی تیسری آیت اس نے کہا روشنی ہاں جی پھر کیا کہا گیا آگے خداون نے دیکھا کہ روشنی خداون نے دیکھا کہ روشنی یاد رکھیے تینکیو سو مچ بیٹھئیے خداون نے دیکھا کہ روشنی ہم صرف انسان ہی نہیں روشنی کو پسند کرتے بلکہ وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا وہ بھی روشنی کو پسند کرتا ہے یہ کہہ اس کی روپ پانیوں کی سطح پر کیا کرتی تھی وہاں پر طریقی تھی اندھیرہ تھا گراؤ تھا لیکن خدا اس طریقی کو بھی دیکھتا رہا لیکن اس کے بعد خدا نے کلاو گیا ہے اس کے بعد اس نے کہا روشنی ہونا جب روشنی کو دیکھا پہلے طریقی تھی پہلے اندھیرہ تھا خدا طریقی کو بھی دیکھتا رہا کیونکہ اس کی روپ پانیوں کی سطح پر کیا کرتی رہی جنبش کرتی رہی جب روش جنبش کرتی رہی تو کیا مطلب ہے خدا دیکھنی رہا تھا جس نے زمین اور سما کو بنایا کیا وہ خدا اس جگہ کو دیکھنی رہا تھا کیا خدا اس طریقی کو نہیں دیکھ رہا تھا طریقی خدا کو پسند نہیں آئی اس نے کہا روشنی ہو جا اور کلاو میں لکھا روشنی ہو جائی اور کیا سے روشنی ہوئی ہے اس نے کہا روشنی اچھی ہے کیا کہا گیا روشنی اچھی ہے اس کا مطلب ہے خدا جسے نورا کا باپ کہا گیا ہے وہ روشنی کو پسند کرتا ہے طریقی کو کوئی اور پسند کرتا ہے اس کا بھی ذکر کلاو میں قدس میں ہے طریقی کے اندر رہنے والے کوئی اور لوگ ہیں ان کا ذکر بھی کلاو میں قدس میں ہے طریقی کو پسند کرنے والا شیطان شان کو آ جانا شراب پینے والے ٹولیب نہ کر بیٹھتے ہیں اور دنے کام کرنا کب آنا شان کو آ جانا تھوڑا سایا ڈھال جائے سورج روپ ہو جائے مل بیٹھیں گے نشہ کریں گے چوری کرنے والے کیا کہتے ہیں رات کو آ جانا جب ساری دنیا سو جائے تب ہم اپنا کام کریں گے ایک یاد رکھئے تاریخی کے کام کرنے والے سننے تاریخی بربادی کی طرف لے جائے گی یہ آپ کی رہوں کو موت کی طرف لے جائے گی ایک وقت آئے گا آپ دنیا میں رہتے تاریخی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں جب وہ وقت آئے گا کہ آپ آسمان پر جب جائیں گے وہاں پر بھی روچنی کو نہیں دیکھ پائیں گے وہ جدہ جب پر رونا اور دانتوں کا پیچھنا ہے وہ جب آپ کا انتظار کرتی رہے گی لیکن جو اس دنیا میں نور کو قبول کرے گا نور کا پیروکار ہوگا نور کا فالور ہوگا وہ اس جہاں میں بھی روچنی میں اور اگلے جہاں میں بھی نوروں کے باب کے ساتھ رہے گا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کئی ایسے ممالت آتی چند باتیں کریں سنگی دو جو سے کئی ایسے چند ممالت بلکہ پوری دنیا کا جکر کار نہیں جہاں پر ایسی ایسی تکنالوجی ہے کہ تاریخ کی ہونے کا امکان ہی نہیں ہے لائک جانے کا امکان ہی نہیں ہے ایسی ایسی تکنالوجی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اندیرہ ہوئے نہیں سکتا ایسی ایسے امیر شخص جن کے گھر کے اندر اندیرہ ہوئے نہیں سکتا لائک آئے نہ آئے تکنالوجی ایسی ہے کہ ان کا دیاد جلتے ہی رہنا ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد اجیود بھی وہ حقیقی نوع سے دور ہے تکنالوجی ہے ان کے پاس یہ دنیا کے بلب یہ روشنی یہ بیجڈی یہ لائک انٹھے گھروں میں ہے لیکن من اندر سے تاریخ دنیا کی روشنی ان کے پاس ہے لیکن زندگی اندر سے اندھیری بچوں کے لئے روشنی کا پروپر انتظام گھر کے اندر لیکن جیسے اپنی زندگی تاریخی کے اندر بچے بھی اندھیریں اور تاریخی کے اندر یہ کتنی ماندار مسیح کے پیروکار مسیح کے فالور حقیقی نور کو ماننے والے حقیقی نور کی پرسش کرنے والے حقیقی نور کی پوجا کرنے والے حقیقی نور کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے والے وہ سنوے ان کے گھر کے اندر یو پی ایس ہو نہ ہو ان کے گھر کے اندر لائک ہو نہ ہو ان کے گھر کے اندر چراغ جلے نہ جلے ان کے گھر کے اندر کینگل ہو نہ ہو لیکن اگر سے دنیا میں رہتے انہیں اندھیرہ رگے گا ان کا اندر ان کا من جو ہے وہ ہمیشہ روشن رہے گا کیونکہ من کے اندر کچھ آر نہیں بلکہ زندہ خواہ کر زندہ کلام جو دنیا کا نور ہے یا دنیا کی روشنیا ختم ہو جائیں گی یا سورجان ختم ہو جائیں گے یا روشنی دیرا پند ہو جائیں گے بجلی ختم ہو جائیں گے یو پی ایس ڈیل ہو جائیں گے کینڈل ساری پھیڑا جائیں گے لیکن جو اماندار ہیں ان کا چراغ جلتا رہے گا کیونکہ اس لیے تب ایک نوروں کے باپ کی پرستش کرتے ہیں نوروں کے باپ کی جو پرستش کرتے ہیں کلام میں دکھا ہے اماندار جو ہیں وہ ان کا چراغ جلتا ہی رہے گا ہالیلویہ ہشریہ تو ضبور ایک سو انیس اور اس کی آیت ایک سو پانچ کے اندر لکھتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے کیا ہے راہ کے لیے کیا ہے ایسے تھوڑی اسرائیل دمو کے مصر سے نکلے تھے تو خدا نم کے لیے انتظام کیا تھا سنیئے کئی سوالر اپنے طریقوں سے مختب طریقوں سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کیوں خدا ان کے آگے آپ کے سکول میں چلتا ہاں میں نے بھی پڑا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے چراغ اگر ہاتھ میں ہو چارچ آپ کے ہاتھ میں ہو آج کار تو آپ کے موبائل کی چارچ بڑا کام کرتی ہے پہلے تو لازمیں ہوتی تھی ہم گاؤں میں تھے ہمیں بھی بیاد ہے کہ جب راستوں کو کھیتوں میں پانی ندانے کے لیے جاتے تھے تب کارچے نہیں تھی تو کھیتوں میں پانی ندانے جانے والے زمیدار ہاتھ میں لالچین اور جنہوں بکتی کہیں دے تھے ہاتھ میں لالچین لے کر ہاتھ میں ایک سوٹا ڈنڈا لے کے لال لالچین لے کے آدھی آدھی رات کھیتوں میں جنگل بھی کبرستانوں کے پاس سے جاتے ایک لائل فین ہاتھ میں لینے کا ایک مقصد کیوں لے بے تھے نور ساتھ ہے روشنی ساتھ ہے اس آب کیا سے پتا چلتا ہے کہ زندگی چلی آ رہی ہے کوئی شخص زندہ ہے جس کے پاس لالچین ہے جس کے پاس روشنی ہے کوئی مردہ نہیں مردے زندہ شخص نے ہاتھ میں لالچین پکڑی ہے روشنی پکڑی ہے زندگی کا نشان ہے اس لیے بھی ہاتھ میں ہوتی کہ اگر آدھی رات میں کئی جنگلی جنور آپ پر حملہ کریں لیکن آدھ کو دیکھنے سے روشنی کو دیکھنے سے وہ ہمیشہ دور رہتے ہیں اس لیے بھی یہ ہاتھ میں ہوتی کہ دیکھنے والوں کو پتا چلے کہ یہاں پر زندگی کا کوئی نشان ہے یہاں پر کوئی شخص زندہ ہے کیونکہ اس دھاپ کے اندر سے راپ جار رہا ہے یہاں پر روشنی ہے یہاں پر رہنے والے زندہ ہیں جس کے ہاتھ میں یہ لاتھن ہے وہ زندہ ہے اس لیے بھی لاتھن پکڑی جاتی کہ آپ کو راست جو ہے یہ کلیر نہ سکھائے کہیں راستے میں آپ تھوکرے نہ کھاتے پھریں کہیں گھرے میں نہ گر جائیں کہیں گھرے میں گھر کر مار نہ جائیں اگر تاریکی میں چلیں گے تو گھرے میں گھریں گے اگر تاریکی میں چلیں گے تو تھوکرے کھائیں گے اگر تاریکی میں چلیں گے تو آپ کو راستہ نظر نہیں آئے گا لیکن راستہ آگے ہوگی تو راہ ہوار نظر آئے گا اور آہ اپنا پاؤں ہوار زمین پر رکھ کر گزر جائیں گے گھرے میں پاؤں ہی رکھے گئے کیوں کیونکہ روشنی میں گھڑا نظر آگیا ہے گھڑے میں پاؤں نہیں رکھے گئے کیونکہ روشنی میں گھڑا نظر آگیا ہے کہ ہمیں گرنا جاؤں گھڑے میں نہ پڑ جاؤں تو کاؤں بلی شاید کہ آگے راتوں کو آگ دستوں ہوتا تھا کیوں ہوتا تھا تاکہ رات میں شفر کرتے کرتے انہیں راہ نظر آتی رہے رات میں شفر کرتے کرتے کئی جنگری جانور ان پر حملہ نہ کر دیں رات تو شفر کرتے کرتے کئی کھڑوں میں کھائیوں میں گھڑوں کے اندر میرے لوگ نہ گھر پڑیں اس لیے خدا آگ کے سکون میں زندگی کا نشان ہوتے ہوئے ان کے آگے آگے چلتا رہا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نور کے پہروکار ہیں اگر نور کے پیچھے چلنے والے ہیں تو آپ زندگی کے پیچھے چلنے والے ہیں اگر نور آگے آگے ہے نور آپ کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی آپ کے ساتھ ہے اگر نور نہیں ہے تاریخی ہے تو پھر کہیں پر بھی موت آپ پر حملہ کر سکتی ہے تاریخی اندر جنگری جانور حملہ کر سکتے ہیں تاریخی میں چلنے والے جو ہوتے ہیں وہ کہیں پر گھر سکتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے موت ان کو لیتے جا سکتی ہے یاد رکھئے راتوں کو گھاریوں کے لائٹیں کیوں ہون کر دیتے ہیں گھاری تو لائٹ کے بغیر بھی چل سکتی ہے ہاں چل سکتی ہے کہ نہیں چل سکتی رات کو لائٹ بند کر دیں گھاری دھوڑیں گی گھاری میں بھی کہنا کہ میری لائٹ آن کرو تو میں پھوروں گی آپ جتنے ایک سیٹر دبائیں گے اتنی دھوڑی گائیں گے لیکن خطرہ یہ ہے آپ جتنی تیز گاری چلائیں گے رات کا اندھیرہ لائٹ آن نہیں ہے کہیں بھی درخت میں کہیں بھی کسی موڑ پر کہیں بھی کسی خیل میں کہیں بھی کسی دوسری جگہ پر ٹکر لگے گی اور ہوگا کیا ہلاکت ہوگا کیا ہلاکت اور سنگی چی آخری بات جو تاریکی میں چلتے ہیں جو نور کو فالو نہیں کرتے جو نور کے ساتھ نہیں چلتے ہلاکت ہمیشہ موں کھولے ان کا انتظار کرتی رہتی ہے اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہیں تو مسیح کے پیروکار ہو جائیے کیونکہ وہ حقیقی نور ہے خدا کے فالور ہو جائیے کیونکہ وہ نور کا باپ ہے اگر آپ نور کے پیچھے چلیں گے تو ہلاکت نہ ہوں گے بلکہ ہمیشہ ہی زندگی پائیں گے قرآن آپ سب کو برد کر دے بہت شکر موسیقی موسیقی